موسیقی 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 کہ وہ جے ڈیو کے کئی ودھائک توڑ کر اپنے ساتھ آر جے ڈیو میں شامل کرا لیں گے اس کے بعد نتیش کمار نے دلی میں 29 دسمبر کو بڑی بیٹھک پارٹی کی بلائی جس میں للن سنگھ کو راستر دیکش کے پد سے ہٹاتی ہوئی نتیش کمار نے یہ کاری بہار اپنی کندھوں پر لیا اور للن سنگھ کر یہ کہتے نظر آئی کہ للن اب لوگ سبت چناؤ لڑیں گے لہٰذا ان سے یہ پد لے لیا گیا ہے اس سب کے بعد پھر جا کر کے 28 جنوری کو آخر کا نتیش کمار نے اپنا اسطیفہ وطور مکہ منتری راج بھون پہنچ کر بیہار کی راجی پال کو سوپ دیا اور پھر شام 28 جنوری کی شام کو وہ یہاں نئی سرکار بناتے نظر آ چکی ہیں یہاں نتیش کمار ایک بار پھر سے بیہار کے مکہ منتری کے طور پر انڈیا کے اندر بیجی پی کے ساتھ اب سرکار چلانے والے ہیں اس سب کے بیچ یہاں پر جو ہے ٹویٹر پر بھی وار پلٹ وار کا دور رہا جس جنگ کو چھیڑا یہاں پر مکہ منتری کے بڑے ناموں میں شمار رہے اور پورو مکہ منتری رجڈ سپریم و لالو پرساد یادف کی بیٹی روہینی یادف نے روہینی نے سب سے پہلے یہاں ٹویٹ کیا تھا تین دن پہلے تین دن پہلے روہینی یادف نے اچانک سے صبح صبح تین ٹویٹ نتیش کمار کو لے کر کیا جس پر تیوے سیدھے طور پر حملہ بولا گیا تھا حالانکہ نام روہینی نے اپنی ٹویٹ میں نتیش کا نہیں لیا تھا لیکن اس مرتبہ یہاں نتیش کمار پر پھر سے روہینی یادف نے اٹھائیس جنواری کو سٹویٹ کی اور ایک کے بعد ایک کئی ٹویٹ کی جس میں ایک ٹویٹ میں روہینی یادف صاف طور پر یہ کہتی نظر آئی کہ کودہ واپس کودے دان میں جا چکا ہے گندہ بدبودار کودہ آپ لوگوں کو مبارک یعنی کہ نتیش کمار پر صاف طور پر حملہ روہینی یادف نے جم کر کیا اور جو ٹویٹر وار ہے وہ وار دوسری طرف سے تو حالانکہ دیکھنے ہوگا اتنی نہیں ملی ہے لیکن روہینی یادف نے مورچہ کھول رکھا ہے سمیت ٹویٹر پر نتیش کمار اور بی جے پی کو لے کر کے کیونکہ نتیش کمار نے پھر سے آر جے ڈی کو چھوڑ کے بی جے پی کا ہاتھ تھام لیا ہے الحال کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی دیش اردنیا کی تمام خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیں ایس پی این نائن نیوز